نمسکر دوستو پھر سے سواگت ہے آپ کا آپ کے ہی چینل آپ کے ہی یوٹیوب پریوار میں تو آج واپس بڑی لائچی کی چرچہ کرتے ہیں بڑی لائچی تیجی میں چلی یا مندی میں چلی آپ کو سارے بھاؤ دیں گے سلیگوڑی اور گوہاتی کے اور میرے ساتھ سے جو پہلے میں نے بولا تھا گھبرائیے مت اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر لیجئے گا دوستو ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیجئے گا لگتا ہو ویڈیو سیر کرنا بلکل بھی مت بھولیے گا اور ویڈیو کو پورا دیکھ کے جائیے گا پورا دیکھیں گے تب ہی آپ کو پوری باتوں کا پوری انفرمیشن کا سارا پتا چلے گا تو بات کرتے ہیں آج سب سے پہلے گوہاتی کی گوہاتی میں اتنے دن جے جے نہیں تھا آپ کوئی پتا ہے میں بھاؤ نہیں دے پا رہا تھا تو آج گوہاتی میں جے جے آیا ہے اور سب سے بڑی بات ہے آنے کے ساتھ میں جبردست تیجی کے اندر آیا ہے پہلے جو بھاؤ چل رہے تھے وہ آپ گوہاتی کے دیکھ رہے تھے ہمیشہ سلیگوڑی سے نیچے چلتا تھا آج پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ گوہاتی کے بھاؤ سلیگوڑی سے بھی اوپر ہیں مطلب تیجی کے اندر گوہاتی زیادہ آگی ہے اور سلیگوڑی میں ڈاؤن فور کے اندر چل رہا ہے نو ڈاؤٹ سلیگوڑی میں بھی تیجی آئے گی ایسی بات نہیں ہے کہ سلیگوڑی میں تیجی نہ آئے جو کارن تھے وہ میں پتہ نہیں لگا پایا کہ کس کارن سے اتنی گرہ وٹ سلیگوڑی کے اندر آئی ہے لیکن تیجی کیوں رہ سکتی ہے اس کے بارے میں میں نے کل آپ کو ویڈیو میں بتا دیا تھا کہ تیجی کیوں رہے گی جو میں نے آپ کو بولا کہ سب سے بڑی چیز فصل ہی ہے کہ فصل اگر آ جائے بہت زیادہ کونٹیٹی میں تو ہی پرابلمز ہو سکتی ہے مندی کے لیے باقی مندی مرکو ابھی تک بھی کہیں نظر نہیں آ رہی ہے کیونکہ ہاں فصل آنی چالو ہوتی اور بہت زیادہ آنی چالو ہوتی تو سائد کچھ اندازہ ہوتا کہ ہاں سائد مندی اس کارن سے آ رہی ہے تو یہ مندی کیوں آئی ہے مجھے نہیں پتا ہے نوڈاوٹ سکیم سے بھی کچھ کچھ ہلکہ ہلکہ مال نکل رہا ہے لیکن جتنا مالہ بھی ہلکہ ہلکہ جو نکل رہا ہے اس سے کوئی مندی کے اثار نہیں آتے ہیں کیونکہ اتنا تو اتنے مال سے تو کچھ فرق ہی نہیں پڑتا ہے کہ اتنے جو مال سے جتنا مالہ بھی ہلکہ ہلکہ سکیم سے نکل رہا ہے کہ اس سے کوئی فرق پڑے بجار کے اندر تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو بات کر لیتے ہیں بھاو کی سب سے پہلے وہی سلیگوڑی کا بھاو دیں گے تو سلیگوڑی میں نپال ٹوپ جی سے چلا ہے ایک ازار ایک اون روپے ایکسٹرابول کی بات کرتے ہیں تو ایارہ سو ایک اون روپے اور دانے کی بات کرتے ہیں تو پندرہ سو روپے تو اب بات کر لیتے ہیں گوھاٹی کی گوھاٹی میں جے 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 جو آیا ہے ایارہ سو روپے اوپن ہوا ہے آج ہی جو پچھلے سائد ایک افتے قریب سے جے جے کا بھاو میں آپ کو نہیں دے رہا تھا گوھاٹی گا کیونکہ گوھاٹی میں تھانی مال یہ پرانا مال ہے سب سے پہلے بول دیتا ہوں نیا مال بلکل بھی نہیں ہے یہ کچھ کسان جو لوگ اپنے مال کو جو رکھتے ہیں سپیسلی الگ سے جو بھی سنبھال کر کے مطلب جائے اپن جیسے ہم لوگ کورڈ میں رکھتے ہیں وہ اپنے گھروں میں ہی رکھتے ہیں امرجنسی کے لیے مال نکال کر کے بیچیں تو وہی مال گوھاٹی میں پہنچا ہے جو یارہ سو روپے اوپن ہوا ہے نیپال مولڈ کی بات کریں تو یارہ سو پچاس بھوٹان مولڈ کی بات کریں تو یارہ سو پچاس تر اور دانے کی بات کریں تو پندرہ سو روپے مطلب دانا جو ہے سلیگوڑی اور گوھاٹی دونوں میں سیم پرائز ہے فرق جو آیا ہے تیجی کا وہ فرق آیا ہے گوھاٹی کے اندر کہ گوھاٹی میں جو ہے جے جے تیجی کے اندر کھلا ہے وہ بھی ایک ہفتے دس دن کے بعد میں تو مطلب اس کا مطلب صاف جاہر ہوتا ہے تو آگے گوھاٹی میں سائے تیجی رہنے کی آسنکہ رہے گی آگے تیجی ہی رہے جے جے کے اندر اور ہم آسا کرتے ہیں کہ گوھاٹی کے ساتھ ساتھ میں سلیگوڑی میں بھی ریٹ جلدی ہی بڑھنے کی آسنکہ رہے گی جلدی ہی بڑھے گا اور دوسری بات جو میں نے کل بھی ویڈیو میں بولی تھی میرے ساتھ سے اگر لانگ ٹائم میں کام کر رہے ہیں بڑی لائچی میں تو آپ کو گھبرانے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے اور سوٹ ٹائم میں کر رہے ہیں تب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیلی اپنا منافعالے کے نکل سکتے ہیں کیونکہ یہ اپ اینڈ ڈاؤن ڈیلی چل رہا ہے اور جنہوں نے بلکل نیچے سے مال لیا ہوا ہے ان کو تو میرے ساتھ سے کوئی ٹینشن ہے ہی نہیں کیونکہ وہ ٹینشن فری کام آلڈی کر رہے ہیں اور آگے بھی کرتے رہیں گے زیادہ ٹینشن ان کو ہے جنہوں نے بہت زیادہ تیجی کے اندر مال لیا ہوا ہے تیجی کے اندر ہی مال مال خریدہ ہے تو ان کو میں یہی بولنا چاہتا ہوں تیجی میں جنہوں نے مال لیا ہے آپ رکھیے مال کو مال کو ہولڈ کیجئے ہولڈ کریں گے تو آنے والے سمیں میں آپ کو بھی اتنی ہی تیجی واپس مل جائے گی جتنی تیجی ملنی چاہیے باقی دیکھیں ہر ویڈیو میں ایک ہی بات بولتا ہوں ویچار آپ کا ہے آپ کی سوچ ہے میرا کام ہے صرف انفومیسن دینا جو میں آپ کو دیتا رہتا ہوں جیسے کچھ کمنٹس بھی اس میں آتے ہیں کہ آپ کے کہنے سے ہم نے الائچی خریدی تو دوستو میرے کہنے سے اتنا تو آپ الائچی خریدی ہے نہ ہی میرے کہنے سے آپ الائچی بیچئے میں اپنی انفومیسن آپ تک پہنچاتا ہوں اس انفومیسن کو آپ ری سٹیڈی کر سکتے ہیں پتہ لگا سکتے ہیں صحیح ہے یا غلط اگر آپ کو میری سٹیڈی میری انفومیسن اگر صحیح لگتی ہے تو اس کے اوپر آپ اپنا ویچار رکھ کر کے سوچ کر کے آپ اپنا مال خریدی ہے اور اپنا مال بیچئے میرا کام ہے صرف آپ تک انفومیسن پہنچانا میں یہ نہیں کہتا کہ آپ خریدی ہے یا بیچئے تو یہ یہ ویڈیو یہیں تک ہی تھا اگر آپ یہاں تک اگر ویڈیو دیکھ لیا ہو آپ نے تو چینل کو سسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کر دیجئے گا لگتا ہو ویڈیو سیئر کے لائک ہے تو سیئر کرنا بلکل بھی مت بولیے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگلی انفومیسن کے ساتھ تب تک کے لیے دنیا واد